ہلو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سی ایسے تھے لوگ جو لڑکیوں کو نہیں کرتے تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا لڑکیوں کو مارنا شروع کر دیا کیا دفنانا شروع کر دیا اس طرح ایک وقت ایسا ہے ان کے پاس کہ لڑکیاں ساری ختم ہو گئی جیسے مر گئی ساری ساری تو پورا گاؤں ویران ہو گیا صرف لڑکیاں لڑکے بچے تھے اس گاؤں میں تو آپ ایسا مت کریں جہاں آپ کی عورتوں کی انہیں عورتوں کی عزت کرنے چاہیئے بچوں یہ ہوتا ہے کہ کسی گھر میں ایک بیٹی ہوئی پھر دو بیٹی ہوئی تیسری بیٹی ہوئی تو لوگ آدمیوں کو کہنا چلو جاتے ہیں بہت اداس ہو جاتے ہیں ان آدمیوں کے لئے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ تمہارے گھر پہ تین یا چار بیٹی ہیں لڑکیوں کو پاننے والے بہت خوش نصیب ہوتا ہے اللہ اس کو جندہ نصیب فرماتا ہے لڑکیوں بہت زیادہ خوبصورت اور دل سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ دی کہ لڑکے پیارے نہیں ہوتے لڑکے بھی بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں ماں باپ کا خیال لگتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہر وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں بھر آپے پہ کون کا سہرہ بنتی ہیں اور اچھا سے اچھا خیال لگتی ہیں ماں باپ کے لئے دونوں ہی بچوں کو چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں سے ہی اتنا ہی پیار کرتی لیکن کچھ درندے ایسے ہوتے ہیں جو لڑکی کو اچھا نہیں سمجھتے کہ لڑکیوں کو بورا سمجھ جاتا ہے کسی کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے میں ان شخص کی بات کر رہی ہوں ایسا مت کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو خیال رکھیں کہ آشائید وہ آپ کی جندت بن جائیں لڑکی راج کماری جیسی ہوتی ہے اور اس کا باپ ایک باقشہ ہوتا ہے کیونکہ راج کماری کی پالے کی ہمہ صرف ایک باقشہ ہی کر سکتا ہے تو اس لئے اپنی بیٹیوں کو خیال رکھیں ان کو ہر پیار دے جو آپ ان سے پیار جتنا کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ٹیم آئے گا کہ وہ آپ سے دور ہو جائیں گی کسی کے گھر چلی جائیں گی اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئیں گی آپ کے پاس آتی ہے ملنے کے لئے اس کے بعد آپ کو وہ پیار کرنے کا ٹیم نہیں ملے گا ایک دن انہیں پیار سے دیکھیں تو آپ کو محب پر جگ جائے گی یقین کریں وہ آپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں ایک دن یہ نہ ہو کہ آپ اندہروں میں بھز جائے اور آپ کو نفرت سے دیکھنا لگے تو پلیس اور اپنی بچیوں کو خیال رکھیں ہمارے قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا ہے کہ بیٹیوں کو خیال رکھیں عزت کریں عزت دیں ایک اپنی پیاری سے فیملی بنائیں جہاں بیٹیوں کو عزت دی جائے محبت کی جائے ان کی حفاظت کریں اور جس طرح محب چلے اسی طرح کا خیال رکھیں انہیں دوسروں سے درندوں سے بچائیں